السلام علیکم فرنڈز میں ہوں احمد رضا اور انفرمیشن ٹکنالوجی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں سی ایس سک سیرو فائیو کے لیکچر نمبر فورٹی فور اینڈ فورٹی فائیو میں تو آج کا ہماری اس کورس کا یہ آخری لیکچر ہے اس کے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے سی ایم ایم اینڈ میچورٹی لیول تو جزا لیے سب سے پہلے ہم سی ایم ایم کا بارے میں پڑھتے ہیں سی ایم ایم سٹینڈ فار کیپیبیلٹی میچورٹی مارڈل تو یہ ہوتا کیا ہے دا سی ایم ایم اس میتھوڈالوجی ایک طریقے کار ہوتا ہے کسی بھی سوفٹر کو دیولپنٹ کرنے کے لیے کسی بھی آرگنیزیشن کے لیے جو سوفٹر تیار کی جاتے ہیں ان کو دیولپ کرنے کے لیے یا ان کو ریفائن کرنے کے لیے یا ان میں ایمپرویمنٹ لانے کے لیے جو بھی طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم سی ایم ایم کہتے ہیں دا مورڈر ڈسکرائبز اف فائیو لیول ایولیشن پارٹ آف انپیزنگ آرگنائزڈ اینڈ سسٹیمائٹیکلی مور میچور پروسیس ہمارے جتنے بھی اس میں پروسیس ہوتے ہیں وہ چاہے سسٹیمائٹیکلی ہوں یا آرگنیزیشن کے ہوں اس کے لیے ہمارے پاس پانچ لیولز ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی ایمپرویمنٹ کو ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سوفٹر میں ایمپرویمنٹ بھی لاسکتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس اپشن ہوگا وہ ہے cmmi انہیں کے کیپابیلیٹی مویٹی موڈل انٹیگریشن انٹیگریشن میں ہمارے پاس یہ شو کہہ جاتا ہے کہ یہ ہے پروسیس اور بیہیویرال موڈل یہ ایک بیہیویرال موڈل ہے that helps organization streamlines process improvement and encourage productivity efficient behaviors that decrease risks in software product and services development یہ ہمارے پاس cmmi جو ہے یہ ایک بیہیویرال پروسیس ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس نے ہماری پروگرام میں یا سوفٹر میں improvement لانی ہوتی ہے productivity کو encourage کرنا ہوتا ہے efficient behavior کے ذریعے ہم میں یہ risk جو ہوتے ہیں ان میں decreasing بھی لے کے آتا ہے software میں جتنے بھی errors بیڑھا گیا ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اور دوسرا کے ہماری جو development ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کے بعد اگلا پوائنٹ آج ہے یہ اس میں دو پوائنٹس ہیں ہمارے پاس اس کی دو ٹائپس ہیں there are two types of representation in cmmi models اس کو represent کرنے کے لئے دو موڈلز ہیں ہمارے پاس ہوں کہ سب سے پہلے stage model ہے اور دوسرا ہمارے پاس continuous model ہے وہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے stage representation کے بارے میں provides a proven sequence of improvements each serving as a foundation of the next ہمارے پاس improvement کا improvement کا ہمیں sequence provide کرتی ہے اور foundation سے لے کے اگلے مرحلے تک کے لئے ہمیں اچھی طرح یہ guidance کرتی ہے servicing کرتی ہے اس کے بعد allow us to comparison with other organizations اور improvement کرنے کے بعد improving کے ideas دینے کے بعد ہمیں یہ بھی insure کرتی ہے اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اب اپنے product کو یا software کو دوسری organization کے ساتھ comparison کر کے چیک کریں کہ ان میں اور آپ میں کیا difference ہے اس کے لئے provides an easy migration from the cmmi cmm to cmmi یہ ایک easy ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنے کے لئے cmmi سے cmmi میں migrate کرنے کا ایک بہت اچھا way ہے یا ذریعہ ہے it provides the results of all the comparisons of the organization ہمارا جتنا بھی comparison ہم کسی organization سے کرتے ہیں یہ اس کا whole result ہمیں provide کر دیتی ہے اس کے بعد ہمارا پاس ہے maturity level maturity level is a very defined evaluation plateau of process improvement یہ بھی ایک improvement کا process ہے there are five maturity levels مرپاس پانچ levels ہیں جن کے وجہ سے ہم اپنے software کو یا product کو وہ improve کر سکتے ہیں each level is a layer of the foundation of continuous process improvement using a proven sequence of improvement ہر ایک جو level ہے وہ ایک foundation layer ہے continuously improvement لانے کا ایک process ہے اور ہمیں improvement کے sequence دیتا ہے beginning with the basic management practices and progressing through predefined and proven path of successful successive levels مرپاس beginning levels سے لے کے ہمیں total management کی practice اور progress کی predefined setting کوئی بھی predefined کا مطلب ہوتا جو ہم نے پہلے سے کوئی بھی کام pre plan کیا ہوا ہو تو pre plan کی ایک کام میں ہمیں successively ہماری levels کو create کرتا ہے یا ہمیں ہمیں levels کے بارے میں بتاتا ہے اس کے بعد اگلا point ہے ہمارے پاس maturity levels سب سے پہلے جو ہمارے پاس level وہ ہے initial level یعنی کہ initial level وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی project کو start کیا جاتا ہے اس کے basic level کو ہم initial level کہتے ہیں جہاں پہ اس کی planning بگڑا کی جاتی ہے کہ ہم نے یہ کام ہمیں ملا ہے ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اور کتنے دنوں میں کرنا ہے کتنے بجٹ میں کرنا ہے overall چیزیں اس میں initially یعنی کہ planning کا ہر ایک کام initial state میں دیکھا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے manage manage کرنا کسی بھی software کو product کو manage کرنا process characterized for project and is often reactive یعنی کہ ہمارا جو بھی ہم نے planning کی ہے اس کو ہم نے confirmation کر کے اب اس کی جو characterization ہے اس پہ عمل کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو مرحلاتا ہے وہ ہے defined یعنی کہ process characterized for the organization is proactive یعنی کہ active ہونے سے ایک منحلہ پہلے میں داخل ہو چکا ہے یعنی کہ جب اب ہم کسی بھی academy میں انکیشن سانٹر میں اب ہمارے پیپر ہیں کو ہم نے exam دینے ہوتے ہیں تو اپنے طور پر وہ full book کا ایک test لیتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں pre board تو وہ ہمارے exam سے ایک منحلہ پہلے کا ہمارا امتحان ہوتا ہے تو یہ بھی ایک definition ہوتی ہے یہ بھی ایک منحلہ پہلے کا ہی امتحان ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے qualitatively managed process measured and controlled ہم نے process کو معیر کر لیا ہے اور وہ ہمارے ہم نے control میں کر لیا ہے ہم نے oral check کر لیا ہے debugging کر کے testing کر کے whole testing کر کے ساڑھے پروگرام کو design کر کے ہم نے بلکل check کر لیا ہے اور اب یہ ہمارے بلکل control میں ہے اس کے بعد optimizing یہ ہمارا process جو ہے وہ only and only improvement پہ focus کرتا ہے focus on continuous process improvement کہ ہم نے جب بھی کوئی program بنا لیا ہے تو ہم نے check کرتے رہنا ہے کہ اس میں کون سی improvement آ سکتی ہے کون سی changing اگر لائیں تو یہ ہمارا program جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہمیں result دے سکتا ہے یا بہتر کام کر سکتا ہے یا organization کو فائدہ دے سکتا ہے تو یہ آپ نے بار بار چیک کرتے رہنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے software کو improve کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آیا جی continuous representation جو ہمارے پاس دوسرا representation کا mode تھا allow you to select the order of improvement that best meet your organization's business objective and migrating organizations areas of risk یہ ہمارے پاس ایک order کی طرح ہے ہمیں ایک order کی اجازت دیتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے organization کے business objective جو ہیں ان میں improvement کو حاصل کر سکتے ہیں اور risk سے بچ سکتے ہیں enables comparison across and among organization on our process area by process area basis ہم نے اپنے process کو area کی basis پہ جتنا بھی area ہم نے cover کرنا ہے اس area کی basis پہ ہم نے comparison کرنا ہے مطلب ہے جس بھی کام کے لئے ہم نے special اس چیز کو improvement کیا ہے کہ ہم نے یہ دوسری organization کے ساتھ یہ اس product کو comparison کرنا ہے تو صرف آپ نے اسی area میں رہتے ہوئے اپنے software کو چیک کرنا ہے یا comparison کسی دوسرے کے ساتھ کرنا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ continuously ہمارے پاس improvement ہوتی رہتی ہے کبھی بھی stop نہیں ہوتی ہے continuously moving ہوتی رہتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو topic ہوا ہے comparison of representation in دو states کا comparison کرنا staged continuous کا process improvement is measured using maturity level maturity level کی مدد سے staged process improvement and continuous process process improvement using capability levels یہ دونوں کے بڑے ہم میں ابھی پیچھے پڑ چکے ہیں تو maturity level is the degree of process improvement یہ ہمارے پاس degree ہوتی ہے improvement کی ایک رہوسا predefined set of process areas میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ predefined کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے plan کی گئی setting یا کسی بھی قسم کی کو فائل جس میں پہلے سے ہی planning کی گئی ہے کہ یہ کام ہم نے اس طرح سے کرنا ہے تو اس کی maturity جو بھی ہوتی ہے اس کا جو process ہوا پہلے سے plan کر دیا گیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس planning کے تھوہ کام کرنا اس کے بعد capability level is the achievement of process improvement with the end individual process area یہ individually کسی بھی چیز کو process کرتا ہے کسی بھی area میں جا کے process کرتا ہے اور individually اس میں improvements جو ہیں وہ لائی جاتے لیاں نیچے آپ کے پاس یہ image میں ایک example ہے stage کی so stage میں آپ دے سکتے ہیں milestone one milestone two three four and five ہم نے پہلے سے predefined کی ہیں اور ایک planning کے ثروہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور milestones کو catch کر رہے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں تو continuous میں ہمارے پاس capability وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے یعنی one to five zero to five اور ہمارے پاس process 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 یہ تین ہمارے پاس process ہیں اس میں improvement جو کی جاتی ہے وہ individually کی جاتی ہے تو اس میں کوئی بھی process کبھی بھی start ہو سکتا ہے اور کہیں سے بھی start ہو سکتا ہے اور کہیں پہ بھی جا کے complete ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی predefined planning نہیں ہوتی ہے اگلا topic ہمارے پاس ہے why projects fail ہمارے جو بھی project ہوتے ہیں جو ہم بناتے ہیں software بناتے ہیں یا کوئی product کسی کے لیے بناتے ہیں ان میں جو fail ہو جاتے ہیں ان کی original reasons کیا ہوتی ہیں and unrealistic deadline is established سب سے پہلے ایک تو یہ کہ آپ نے جو بھی deadline دی ہے کہ اس سے deadline پہ آپ کا software جو ہر وہ تیار ہو جائے گا یا product آپ کا complete ہو جائے گا تو آپ نے handover کرنا تھا client کو لیکن اس date پہ آپ اپنا software complete نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا جو customer یا developer ہے وہ نراز ہو کے آپ سے اپنا software نہیں لے گا تو اس سے آپ کا project جو ہے وہ fail ہو جائے گا اس کے بعد changing customer requirements کہ بار بار کوئی بھی customer اپنی requirements کو change کرے تو آپ کو بار بار سارے کے سارے پروگرام کو design کو implementation کو ختم کر کے دوبارہ سزایاں کر کے نیا لکھنا پڑے بار بار requirements کو تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ time لگ جائے گا بہت زیادہ آپ کے expenses بڑھ جائیں گے اور complete نہیں ہوگا software تو اس سے بھی آپ کا project فیل ہو سکتا ہے اس کے بعد ambiguous incomplete requirements کہ اس کی جو requirements تھی جو وہ چاہتا تھا جتنے بھی جو بھی پروگرام میں وہ benefit چاہتا تھا آپ اس پہ fulfill نہیں ہو سکے ہیں تو یہ بھی آپ کے projectیں فیل ہونے کی ایک reason ہے اس کے بعد an honest underestimate of efforts امانداری سے کیا گیا کام اور اسے کسی کو underestimate کر دینا اس کی effort کو underestimate کر دینا تو یہ بھی آپ کے project کے فیل ہونے کی reason ہے اس کے بعد technical difficulties کے کچھ requirements ایسی ہوتی ہیں جو technical بھی ممکن نہیں ہوتی ہیں کہ technically وہ کام جو ہے وہ ایک software میں یا product میں نہیں ہو سکتا تو ایسی requirements کی وجہ سے بھی آپ کا project فیل ہو سکتا ہے miss communication among project staff آپ کا جو staff ہے اس کے ساتھ آپ کی جو بات چیت ہے یا آپ کا جو behavior ہے وہ اچھا نہیں ہے یا ان کا اچھا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا project فیل ہو سکتا ہے failure in project project management project کی جو management آپ نے کی ہے جو آپ نے project اور starting planning میں management کیا ہے اگر وہ management ہی ٹھیک نہیں ہے اس میں کوئی error failure آ گیا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا project فیل ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ کچھ اور ہمارے پاس project management کی concerns ہیں جن کو ہم نے project بناتے وقت دیخان میں رکھنا سب سے پہلے product کی quality quality assurance ہم نے پیچھے بھی بہت زیادہ detail میں پڑا تھا کہ quality بہت زیادہ important role play کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کی quality کو دیکھے گا اس کی output کو دیکھے گا اس کے external design کو دیکھے گا تو ہی کسی چیز کو choose کرے گا اور آپ سے لے گا تو یہ quality جو ہے یہ سب سے پہلا step ہوتا ہے کسی بھی project پاس ہونے کا اس کے بعد risk assessment ہے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جو risk آ رہے ہیں جتنے بھی errors آ رہے ہیں وہ جلدی سے جلدی remove ہو جائیں اور assessment میں یہ نہیں کہ risk debug کر کے ان کو remove کر کے یا ان کو repair کر کے ٹھیک کر دیا جائے process کی whole testing سے پہلے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے اس کے بعد measurements measurements میں آپ نے سب سے پہلے اس کی planning کو چیک کرنا ہے planning میں آپ نے requirements کو دیکھنا ہے اور specification وگڑا کو دیکھنا اس کے بعد cost estimation جو بھی cost آپ نے اپنے client سے fix کی ہے کہ آپ اس بجٹ کے اندر اندر رہتے ہوئے اس کا project complete کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے بعد project scheduling ہم نے scheduling کرنا بھی سیکھا تھا کہ کسی بھی project کی scheduling کس طرح کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہی ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو project ملا ہائی ہے کتنے دنوں میں یا کتنے حقوں میں یا کتنے مہینوں میں complete ہوگا اور ہم نے اپنے customer کو کتنا time دینا اس کے بعد customer communication communication آپ کی communication skills وہ آپ کے بہت زیادہ اچھی ہونے چاہئے کسی کو بھی آپ کو ہینڈل کرنا پڑے تو آپ easily ہینڈل کرسکیں اس کے بعد staffing آپ کے staff کے ساتھ آپ کا behavior کیسا ہے آپ کا تعلق کیسا ہے کہ آپ ان کے ساتھ باتجیت کس طرح کی کرتے ہیں آپ کے ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے کس طرح سے آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اس چیز کا بھی خاص طور پر دیان رکھنا جائے اگر آپ کا staff خوش رہے گا تو آپ کے ہی company کے لیے وہ دل سے کام کریں گے اور آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا آپ کو start کرنے سے پہلے جن resources کی technically یا non-technically جن بھی resources کی ضرورت ہوتی ہے کیا وہ آپ کے پاس available ہیں یعنی اس کے بعد project monitoring یہ کام ہوتا ہے IT managers یا line manager کے project کو monitor انہوں نے کرنا ہوتا کہ جو بھی ہم نے goal set کی ہیں وہ project دوران انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ goal complete ہو رہے ہیں یا نہیں اس کے بعد یہ اگلا topic ہے ہمارے پاس project management کا تو اس میں آپ سب سے پہلے جب سے ہمارے course start ہوا ہے ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمیں project ملے گا ہم نے اس کی planning میں اس کی requirements کو دیکھنا ہے specification کرنی ہے implementation کرنی ہے اس کی coding اس کے بعد unit testing whole testing debugging وغیرہ سارا کام کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس planning ہوتی ہے جو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں اس کے بعد organization ہوتی ہے کسی بھی organization نے جو کام کرنا ہوتا ہے جو بھی project بناتی ہے وہ ہمارے پاس ایک organization ہوتی ہے جس میں کچھ لوگ مل کے ایک خاص کام کے اوپر اپنا کام کرتے ہیں کسی بھی خاص project کے اوپر اپنا کام کرتے ہیں مل کے ایک specific goal کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد control ہوتا ہے تو control آپ کے یا تو managers کے پاس ہوتا یا آپ کے developers کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس authority ہوتی ہے کہ وہ آپ کے program کو کسی بھی phase میں آکے changing کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے بعد motivation کہ آپ نے اپنے staff کو کس طرح سے motivate کرنا ہے encourage کرنا ہے یا اپنے client کو کس طرح سے motivate کرنا ہے یا handle کرنا ہے کہ آپ کا یہ program جو ہم نے بنایا ہے یا جو product بنائی جا رہی ہے اس کا یہ فائدہ ہے یہ اس میں benefit ملے گا اس طرح سے یہ کام آسانی سے ہو سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے motivate کرنے مر کر کے سامنے والے کو agree کرنا ہے تو اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس سے pointer ہو ہے یہ scope کیا ہوتا ہے اب یہ triangle آپ سمجھ لیں گے ہمارا پاس یہ project ہے تو اس کو start کرنے میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہوتے ہیں resources resource کے بعد ہم بناتے ہیں schedule یہ resources کو ہم استعمال کر کے تو ان کتنے دنوں میں کتنے schedule میں ہم اپنا کام کو ختم کر سکتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں مل کے ہمارا جو software complete کرتی ہیں تو اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے اس software کا کیا scope ہے ہم نے جو اتنی محنت کی ہے جو ہم نے اپنا پروگرام بنایا ہے اس کا مارکٹ میں کو scope ہے یا ہماری جو محنت ہے وہ فرزول تو نہیں گئی رائے گا تو نہیں گئی ہمیں ہم نے جو project بنایا ہے وہ بلکل اپنی inputs کو fulfill کر رہا ہے ہمارے control کو ٹھیک ٹاپ چلا رہا ہے ہمیں output دے رہا ہے یا نہیں تو آج کا ہمارا جو course ہے وہ CS 605 کا وہ الحمدللہ complete ہو چکا ہے تو اب آپ کے final exams ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے کہ ہمارے سب کے exams جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائیں آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اب ملتے ہیں کسی اور bookیں short lectures میں تو تک تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ